ہمارے نبی نوح کو جھٹلایا تھا قذبت قبلہم قوموں نوحی یعنی اللہ نے اپنی نبی کو تسلی دیا ہر نبی کے ساتھ وہی ہوا ہے جو آپ کی قوم فرحیس لیے آپ پریشان نہ ہو اور ہر نبی کی جھٹلانی والے قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے وہی آپ کی قوم کے ساتھ بھی ہوگا کامیابی نبیوں کو اور ایمانوانوں کو ہلاکت اور بربادی ذلت اور رسوائی شکست کفار اور مشرقین کو قذبت قبلہم قوموں نوحی قذبت قبلہم قوموں نوحی ان لوگوں سے پہلے کن لوگوں سے پہلے مشرقین ہے مکہ انہیں کسکا چلا ہے نا نبی کہتے ہیں ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا ہمارے نبی نوح علیہ السرح اور کیا وقالو اور ان کے کون نے کہا مجنون یہ نبی نہیں بلکہ کیا ہے مجنون اور پادل دیوانہ اللہ وزدوجر اور دھکے دے دیا کرتے تھے دھدکار دیا کرتے تھے ہاں اور سورے نوح میں کیا آرہائے آگے اللہ اکبر اپنے چہرے پر پردہ ڈھال لیتے تھے ہاں اور نوح کو دھمگی دیتے یا نوح اگر بعد نہیں آگے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا ایسا تھے اللہ نے ایک جملے بیار فرمایا کہ مجنون ان وزدوجر کیا کہا کہ دیوانہ ہے اور دھدکارہ ہوا ہے دھکے دینے لگے فَدَعَ رَبَّهُ اس قدر قوم نے ستایا یہاں بہت مختصر ہے کتنے سال تک ساڑھے نو سو سال تک قوم کے عیجہ پر صبر کرتے ہیں اللہ اکبر صبر کی یہاں نبی کا صبر ادرا دے ساڑھے نو سو سال تک قوم مجنون و دیوانہ کہتے ہیں کیا دل تھا صبر کرنے کا کیا کتنا بڑا دل تھا کہ ساڑھے نو سو سال تک کیا کیا صبر کیا ساڑھے نو سو سال کے بعد اس کو صبر کہتے ہیں ساڑھے نو سو سال کے بعد کہا کیا کہا فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَنْتَشِرْ اپنے رب کو پکارا رب سے دعا کی اور کیا کب فرمایا اَنِّي مَغْلُوب اللہ میں مغْلُوب ہوں میں کسی بھی اعتبار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں تنگ آ چکا ہوں فَنْتَشِرْ اللہ آپ ہماری مدد کرے آج ہم لوگ ایک دن بھی صبر کرنے کیلئے تیار نہیں ساڑھے نو سو سال یہیں پتہ چلا کہ یہ دعوت کا کام توحید و سنت کی دعوت کا کام کتنا مشکل ہے کتنا صبر آزمہ ہے نه صبر آزمہ ہر نبی کو صبر کرنا پڑے اسی لئے اللہ نے اپنے بھی حکم دیا پولو العزم میں رسول دیتے ہوئے سے آپ پہلے صبر کرنے مانی اللہ اکبر جب دعا مان گی تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نے ان کی دعا قبول کیا اور کیا کیا پھر ہم نے اب یہی دیکھو یہی سب سمجھنے کی چیزیں ہیں دعا کیا کرتے ہیں انی مغلوب انفر اللہ میں تو مغلوب ہوں میرے اندر ان کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں ادھر کافر قوم حکومت ان کی سلطنت ان کی بادشاہ ان کا چھوڑ ان کی پولیس ان کی سب ان کی ہے نا انہیت تھے ایمان والے تھوڑے سے ساتھی اور اللہ کے نبی حضرت نو جن کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں اور وہ مشرقین قد پرس قد فار سمجھتے تھے ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کرنے کے ہمیں ہمارے ان کی مدد کے لئے کوئی نہ پہنچنے والا اور نہ ہمارا کوئی مقابلہ کر سکتا یہ کہہ رہے تھے نا لیکن اللہ نے کیا فرمایا انسانوں سے مقابلے کے تیاری کر رکھے تھے نا لیکن ان کو پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے انتقام دے گا اللہ نے کیا کیا فَفَتَحَنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَائِ مُنْحَمِرِ اللہ فرماتی ہم نے اسی آسمان سے موسرہ دھار بارش کا دروازہ کھول دیا کیا خیال ہے قوم نے جتنی ہی فوج کی تیاری کر رکھتی تھی اب ہے اس کے مقابلے کوئی طرح بارش کروکے تو کتنی بھی سادشیں کر ڈالو یہ بلپاس کرا لو ہم یہ بلپاس کرا لیں گے اور ایسا کر لیں گے مجاتی ہوں گے تو یہ کر لیں گے ہم فرا راج بنا لیں گے فرا کر لیں گے اس طرح سے مسلمانوں کو ہم خط بکار دیں گے اسلام کو مٹا دیں گے ہر چیز کا مقابلہ کیا ہے لیکن اللہ کا کیا پروغام ہے جرہ غوث انتظار کرو اللہ ایسے عذاب میں پکڑتا ہے جس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوتی نہیں سمجھویا جاں یہی چیزیں ہیں جس کو پڑھ کر کے سن کر کے بتا کر کے اپنے اندر حیمت پیدا کرنا چاہیے ہر کسنے کے آنے والے حالات کا سمجھے نا حالات کا مقابلہ سمجھو ہوتا کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ملک کو چھوڑ کریں باگرہ باگرہ جہدہ پر آپ پڑھ بیٹھنا نہیں سب تبدا کرنے کے لئے اپنی جان کی فکر ہے اتنے مسائلد اور مدالس کی فکر نہیں ہے تم کو اتنے اسلامی لعابرینیاں قرآن رکھا ان کی فکر تم کو نہیں کیا ہوگا یہی بجتر قوم جو ہوتی ہے نا ایمان کے کمزور پسے مد یہی ہمیشہ مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں بات سمجھائی نا ساہلے نو سو سال نو علیہ السلام پر دعا کرتے ہیں تا اللہ تعالیٰ بزات و توقل ساہلے نو سو سال فَدَعَ رَبْهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِّرٌ فَفَتَحَنَا عَبْوَابَ السَّمَائِ مَا اِمُنْحَبُلُ کیا خیال ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کو دبانا نہ بھولیتا کہ آپ کو نئی ویڈیو پر آور ملتے رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے